بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو رو بوٹکس سٹوڈنٹس پچھلی لیکچرز میں ہم لوگوں نے کی بورڈ کے ڈیفرنٹ کیس کے بارے میں فڑا ہے آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بھی کی بورڈ کے کچھ سپیشل کیس کے حوالے سے ہے فرسٹ ون ٹوپک جو ہمارا ہے وہ ہے ایرو کی اور سیکنڈ ون ٹوپک ہے کپس لگ کی تو آج ہم ان دو سپیشل کیس کے بارے میں پڑھیں گے ایرو کیس اور کپس لگ کی فرسٹ ہم ایرو کیس کے بارے میں بات کرتے ہیں کی کی بورڈ پر ایرو کیس کونسی ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے اور ان کا کام کیا ہے The small blinking line that we see on the monitor is called cursor Students جس طرح سے پچھلے lecture میں بھی آپ لوگ کو میں نے بتایا تھا کہ monitor کی screen پر جو چھوٹا سا blinking line ہوتا ہے جو ہمیں typing کے دوران screen پر نظر آتا ہے جب ہم computer پر typing کر رہے ہو کچھ لکھ رہے ہو اسی دوران آپ کو screen پر ایک چھوٹا سا blinking line نظر آتا ہے small l کی طرح ایک blinking line جو ہے آپ کو نظر آتا ہے یا ایک flashing line آپ کو نظر آتا ہے اس blinking line کو کیا کہتے ہیں اس blinking line کو کہتے ہیں cursor c-u-r-s-o-r cursor تو اب arrow keys کا یہاں پہ کیا کام ہے وہ اب ہم پڑھتے ہیں there are four arrow keys keyboard پر arrow keys جو ہیں وہ four ہے چار arrow keys ہیں there helps us to move the cursor in different directions arrow keys کی مدد سے جو ہیں ہم screen پر اس cursor کو یا اس blinking line کو مختلف directions میں مطلب مختلف اطراف میں جو ہیں ہم cursor کو moment دے سکتے ہیں ہم cursor کو حرکت دے سکتے ہیں ہم cursor کو گما سکتے ہیں مختلف اطراف میں students look at this picture this is the picture of arrow keys arrow keys یہ وہ four arrow keys ہیں جیسے کہ پکچر میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں arrow keys اس کو کیوں بولتے ہیں کیونکہ keyboard پر یہ جو keys ہے ان پہ arrow بنے ہوتے ہیں arrows ان سب پہ جو ہیں arrows بنے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ان کو arrow keys کہتے ہیں ان keys کے names کیا ہے یہ top پہ جو ہیں اس کو ہم بولتے ہیں اپ ایرو کی اس کو ہم بولتے ہیں اپ ایرو کی اور یہ جو جس پہ یہ downward arrow بنا ہے یہ arrow جس پہ بنا ہے جس کا یہ head جو ہے وہ نیچی کی طرف ہے downward arrow ہے اس arrow کو ہم بولتے ہیں down arrow key down arrow key اس کے left side پہ جو key ہے جس پہ left sided arrow بنا ہے اس key کو ہم کہتے ہیں left arrow key left arrow key اور یہ جو right side پہ ہے جس پہ right headed arrow یا right sided arrow بنا ہے اس right sided arrow والی کی کو ہم کہتے ہیں right arrow key اب ان four arrow keys کی مدد سے ہم سکرین پر کرزر کو جو ہے مختلف اطراف میں ہم moment دیتے ہیں اس کو حرکت دیتے ہیں for example کرزر جو ہے وہ مطلب میں نے سکرین پہ جو ہے ٹائپنگ کی ہے five lines five lines جو ہے میں نے ٹائپ کی ہے سکرین پہ اور اس وقت کرزر جو ہے وہ second line میں موجود ہے کرزر یا جو blinking line ہے وہ اس وقت second line میں ہے اب میں چاہتی ہوں کہ میں اس کرزر کو first line میں لے آؤ جو second line سے اوپر والا جو line ہے اس میں میں لے آؤ تو اب اس کرزر کو اوپر والے line میں لے جانے کیلئے میں کی بورڈ سے اپ ایرو کی پریس کروں گی اپ ایرو کی جب میں ایک مرتبہ پریس کروں تو کرزر جو ہے وہ اوپر والے line میں چلا جاتا ہے پھر اگر میں چاہوں کہ میں کرزر کو واپس جو ہے نیچے والے line میں لے آؤں مطلب ابھی first میں ہے اور میں چاہتی ہوں کہ میں اس کو second والے line میں نیچے لے آؤں تو پھر میں کی بورڈ سے یہ جو down ایرو کی ہے downward ایرو کی اس کو میں پریس کروں گی تو جب میں اس کو پریس کر لوں تو میرے پاس جو ہے کرزر نیچے والے line میں آ جاتا ہے اسی طرح سے اگر آپ چاہیں کہ آپ کرزر کو left side پہ حرکت دے left side کی طرف اس کو لے آئیں تو آپ کی بورڈ سے left ایرو کی پریس کریں گے اور اسی طرح سے اگر آپ کرزر کو right side کی طرف move کرنا چاہے تو آپ کی بورڈ سے right ایرو کی پریس کریں گے اچھا تو ان ایرو کیس کو آپ کرزر کیس بھی بول سکتے ہیں students ایرو کیس کو آپ کرزر کیس بھی بول سکتے ہیں اور کرزر کیس اس لئے بولتے ہیں کیونکہ یہ کیس کرزر کو حرکت دینی کیلئے استعمال ہوتے ہیں تو اس وجہ سے اس کو کرزر کیس بھی بولتے ہیں next جو special کی ہمارے پاس کی بورڈ پہ ہیں وہ ہے caps lock key caps lock key students اب caps lock key کا کام کیا ہے یہ ہم کس لئے use کرتے ہیں we use the caps lock key to write capital letters students normally جب ہم keyboard پہ typing کرتے ہیں تو وہ typing جو ہیں وہ normally وہ small ہوتی ہے مطلب وہ lowercase ہوتی ہے lowercase mean کہ وہ small letters یا small alphabets ہوتے ہیں لیکن اگر آپ چاہو کہ آپ keyboard سے جو typing کر رہے ہو وہ capital آ جائے آپ کی ساری typing یا آپ ساری writing capital میں ہو تو اس کے لئے آپ keyboard سے caps lock button یا caps lock key جو ہیں آپ استعمال کرتے ہیں اب اس کو use کرنے کا طریقہ کیا ہے caps lock کی کی مدد سے کیسے آپ capital writing کروگے اس کا طریقہ ہے when we press this key a small light on the keyboard is turned on جب آپ keyboard سے caps lock کا button ایک مرتبہ پریس کریں تو اس سے جو ہیں آپ کی keyboard کے top پہ جو ہیں عمومن right side پہ ایک چھوٹ ایسا light keyboard میں لگا ہوتا ہے تو جب caps lock button یا caps lock key جو ہے وہ ایک مرتبہ آپ پریس کریں تو وہ light on ہو جاتا ہے تو جب وہ light on ہو جائے تو پھر آپ جو بھی typing کروگے وہ ساری capital میں آئے گی وہ ساری capital ہو گی pressing the caps lock key second time turns it off اور پھر جب آپ دوبارہ caps lock key کو press کرتے ہو تو اس سے caps lock key off ہو جاتی ہے تو پھر آپ دوبارہ جو بھی typing کروگے وہ واپس small ہوگی تو کہنے مقصد مقصد ہے کہ caps lock key کی مدد سے آپ capital typing کر سکتے ہیں تو capital typing کرنی کیلئے آپ کو پہلے caps lock button on کرنا ہوگا caps lock key on کرنی ہوگی مطلب typing شروع کرنے سے پہلے آپ اپنی keyboard سے caps lock key press کریں اور پھر آپ جتنی بھی typing کروگے وہ ساری آپ capital آئے گی اور جب آپ capital typing ختم کر لے تو پھر آپ نے keyboard سے caps lock key کو off کرنا ہے کیسے off کرنا ہے دوبارہ اس کو press کریں ایک مرتبہ caps lock key و ایک special key ہے اور اس کا کام یہ ہے کہ اس کی مدد سے آپ computer capital typing کر سکتے ہیں students اس picture میں آپ کو یہاں پہ caps lock کی نظر آ رہی ہے یہ ہے caps lock کی اس پہ caps lock click کا بھی ہے اور keyboard پہ caps lock کی جو ہیں صرف ایک ہوتی ہیں now note your homework open notepad with the help of your tutor or parents and type the following sentences in it my name is Desh I read in class Desh my school name is Pishawar Model School Charsadda So I hope کہ آج کا lecture آپ لوگ کو clearly سمجھ آ گیا ڈیوک